رکنے شورا حاجی محمد علیہ تاری نے سیدپور شریف منگلہ دیش میں حضرت مولانا ڈاکٹر سید ارشاد البخاری صاحب قبلہ دامد برکاتوں العالیہ کی خدمت میں حاضری دی آپ نے اس موقع پر مادنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے نیز جامت المدینہ ڈھاکہ منگلہ دیش میں امتحانات کے نتائج کے موقع پر تحائی تفصین کیے گئے ہم کو اے راتار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے راتار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے شمار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدنی چینل جیسے اہل سنت کے لیے ایک ایسی نعمت والی چینل عطا فرمائی کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے ہر طرح کے مسائل کا حل مدنی چینل کے ذریعے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور تمام مسائب و مشاکل جو ہیں امت مسلمہ کے آسان کیا جا رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے ساتھ ساتھ اس دور میں جن کے ذریعے پوری دنیا میں لوگوں کے اصلاح کا ایک انقلاب آیا ہوا ہے لوگ جو سنتوں سے بھاگتے تھے دور دورتے تھے آج وہ سنتوں کی طرف دورنے لگے ہیں میں امیر اہل سنت حضرت اللہ علامہ مولانا الحاج علیاس اطار قادری دامت برکاتم العالیہ ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آقال صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے اور ہمارے امام سیدی سرکار علیہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ الرحمن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حیات دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی کرام فرمائے شارہ پورے جاک ہے دعوت اسلامی تمہار شارہ پورے جاک